جاہن دوستوں میں مذہر آپ کا سواکت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دیفنس اینالائزز انڈیا پہ آج ہم بات کریں گے موسیقا 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 یعنی کہ اس میں کافی پہرورفل انجین کا استعمال کیا گیا ہے وہیں پر رافیل میں ایک انجین کے ترشت 75 کلو نیوٹن ہے اور دو انجین کے ترشت 800 کلو نیوٹن ہے یعنی کہ یہ جی ٹوئنٹی کے دونوں انجین کے ترشت کے مقابلے آدھے سے بس تھوڑا ہی زیادہ ہے آئیے اب بات کر جائے جی ٹوئنٹی کے پہروریمز کے بارے میں جی ٹوئنٹی کی میکسیم امیٹی ٹو میک ہے یعنی کہ یہ آواز سے دوگنی گتی سے اڑنے میں سکچا میں لیکن اس میں سپرکروز کی کیفیبلیٹی نہیں ہے یعنی کہ یہ بینہ آفٹر برنر کے زیادہ سمیت تک نہیں اٹھ سکتا ہے آئیے اب بات کر لے جائے رافیل کے بارے میں تو رافیل کی میکسیم سپیڈ 1.8 میک ہے یہ جی ٹوئنٹی کے مقابلے تھوڑی کم ہے لیکن بہت اتک مانی جاتی ہیں اور رافیل 1.4 میک کے سپیڈ سے سپرکروز کر سکتا ہے یعنی کہ دوسوانی کے ایریا میں بینہ آفٹر برنر کے یو جی کرے 1.4 میک کے سپیڈ رافٹ کرنے میں سکتا ہے آئیے اب بات کر لے کمبیٹ رینج کے بارے میں تو جی ٹوئنٹی کمبیٹ رینج دو ہجار کلومیٹر مہین پر فیری رینج یعنی کہ ایک پوئنٹی چنل کا دوسرے پوئنٹ تک جانے کی میکسیمم دوری کو فیری رینج کرتے ہیں اس کی فیری رینج چھے ہجار کلومیٹر ہے مہین پر کمبیٹ رینج جو مطلب لڑائی کے دوران استعمال کی جانے والی رینج ہوتی ہے وہ اس کی دو ہجار کلومیٹر ہے یہ اب بات کر لے جائے رافیل کے بعد رافیل کے کمبیٹ رینج ایک ہجار آٹھ سو پچاس ہے یعنی کہ یہ ہے جی ٹوئنٹی کے مقابلے ایک سو پچاس کلومیٹر کم رینج پاتا ہے مہین پر اس کی فیری رینج کی بات کر لے جائے تو فیری رینج اس کی تین ہجار سات سو کلومیٹر ہے یعنی کہ جی ٹوئنٹی کے مقابلے دو ہجار تین سو کلومیٹر کم آئیے اب بات کر لے جائے انہی پرپرومینس کی تو جی ٹوئنٹی کی سروی سیلک چھین سٹھ ہجار پیٹ ہے وہاں پر ریٹ اپ پلائیم تین ہجار اور تین سو چار میٹر پر سیکنڈ ہے سروی سیلک کارت ہوتا ہے یعنی کہ ایک پلین میکسیم کتنی اچائی پر اڑ سکتا ہے تو جی ٹوئنٹی چھین سٹھ ہجار پیٹ کی اچائی پر اڑنجے میں سکت چلے آئیے پر بات کر لے جائے رافیل کے مارک تو رافیل کے سروی سیلک اکی آنہ جار نو سو پاون پیٹ ہے یعنی کہ جی ٹوئنٹی کے مقابلے تقریبا پندرہ جہاں پندرہ ہجار پیٹ کم اچائی پر اڑ سکتا ہے اور اس کا ریٹ اپ پلائیم تین سو پانچ میٹر پر سیکنڈ کہ در سے ہی انچہ ہی پرابط کرتا ہے یہ ایک بیمانگی خاصیت ہوتی ہے جی اب آگے پڑھتے ہیں اور بات کر لے جائے مینیورس کے بارے میں جی ٹوئنٹی پلس نائن سے مائنس تری جی تک کے مینیورس کر سکتا ہے اس کا تھرسٹ بائیو ایٹرس ہو جی رو پوائنٹ نائن ٹو ہے وہی پر بات کر لے جائے اگر اس رافیل کے بارے میں تو رافیل کا جی لیمیٹ پلس نائن سے مائنس تری پوائنٹ سیکس ہے اور امرجنسی میں ایک الیون جی تک کے مینیورس کر سکتا ہے اور اس کا تھرسٹ بائیو ایٹرس ہو بان ہے جو کی جی ٹوئنٹی کے مقابل کافی اچھا ہے یہ بات کر لے جائے فیپن ریس کے بارے میں تو جی ٹوئنٹی میں کوئی کینن کا استعمال نہیں لے جاتا ہے اس میں کوئی کن نہیں ہے اور اس میں سوٹ رینج کے لیے پیر ٹین میڈیم رینج کے لیے پیر ٹوئیل نوگ ریس کے لیے پیر ٹوئیل اور اسی ٹارگیٹ کے لیے پیر ٹوئیل اور گائیڈڈ بوم کا سمائل کے بیات یعنی کہ ایک بیگ ایار فائٹر مانا جاتا ہے دوہ فائٹر میں اور وہی پر رافیل میں ایک تیسے مین کی کینن ہے اس میں میجک ٹوئیل جیسی سوٹ رینج ایم بیڈیم آئی کا میڈیا میڈینج میں ایم بیڈیم ایٹیو بیوی آر رینج میں میسائل لگی اور اس میں اپاچی سکیلپ اسٹروم سیڈو جیسی پیر ٹو گراؤنڈ میسائل لگی ہیں وہ سبھی پرکار کے بوم کو کیری کر سکتا یعنی کہ یہ ڈوگ فائٹر اور بی وی آر فائٹر دونوں ہیں کیا ان پر فرمینس کے حساب سے جو بھارتکر رافیل ہے وہ جی ٹوئیل کو ایجیلی کاؤنٹر کر سکتا ہے کیونکہ جی ٹوئیلٹی کی ایک خوبی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اونتے ہیں یہ خامی ہی ہے جو اس کو کیونکہ ایک بارس کو سکوٹ ہٹی امکانے اسٹی کلومیٹر ہے